افغانستان اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں ناظر اکام آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو دوہا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں پاکستان نے مرکزی رول ادا کیا تھا پاکستان افغانستان کے اندر بیس سالہ افغانستان کی جنگ کو ختم کروانے کے لیے شاندار رول پلے کرتا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی سرحدیں کھولیں اور اپنی سرحدوں کے دروازے کھولیں اور لاکھوں افغان شہریوں کو پاکستان کے اندر نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کو پاکستان کی شہری پاکستان کے شہریوں کی طرح مکمل حقوق بھی دیئے آج پاکستان کے اندر لاکھوں افغان شہری رہتے ہیں آج پاکستان کے اندر لاکھوں افغان شہری رہتے ہیں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان نے جو افغانستان کے لیے بورڈرز کھولے ہیں ان سے روزانہ ہزاروں لوگ سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں افغانستان کے مریض پاکستان آتے ہیں افغانستان کے تاجر پاکستان آتے ہیں افغانستان کے طلبہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے تاجر اور پاکستان سے طلبہ افغانستان آتے جاتے ہیں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا یہ دونوں کی عوام کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہے ناظرکام آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کے اندر جو بیس سالہ جنگ ہوئی اس جنگ میں جہاں لاکھوں افغان شہریوں نے اپنی زندگیاں قربان کی وہیں اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بھی بے حد نقصان برداشت کرنا پڑا پاکستان کے اسی ہزار لوگ اس جنگ کی وجہ سے جاں بھاک ہوئے شہید ہوئے اور اس جنگ کے اندر پاکستان کا دو سو عرب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہوا اور پاکستان کے اندر جو دہشتگردی ہے فساد ہے وہ الگ سے پھیلا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ اٹیک کر رہا تھا جب امریکہ جنگ مسلط کر رہا تھا تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کے ڈکٹیٹر مشرف سے فوجی اڈے مانگے تھے اور اسے پاکستان کے ایک بڑی غلطی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی مدد کرنے کی وجہ ہے پاکستان امریکہ کے سامنے لیٹ گیا اور مشرف نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ تمہیں پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا لیکن بھارا ناظرین اکرام افغانستان کے لوگوں کو داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے بیس سال غلامی کے خلاف جنگ لڑی اور آج وہ آزاد ہیں اور آج وہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں تو بھارا ناظرین اکرام افغانستان کی اندر جو جنگ شروع ہوئی اس جنگ سے پاکستان متاثر ہوا پاکستان کی اندر جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان کے نام ایک تنظیم بنتی ہے ایک جماعت بنتی ہے جو پاکستان کی فوج پر حملے کرتی ہے پاکستان کے شہریوں پر حملے کرتی ہے جو پاکستان کے شمالی علاقوں کے اندر کاربائیاں کرتی ہے اور تحریک طالبان کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی فوج گرینڈ اپریشن کرتی ہے کئی اپریشن پاکستان کی فوج نے کیے اور پاکستان کے سیکڑوں جوان ٹی ٹی پی کے خلاف اپریشن میں شہید ہوئے اور پاکستان نے سیکڑوں جو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد تھے ان کو ختم کیا لیکن ناظرین اکرام اب ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اب ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے افغان طالبان اس میں سالسی کر رہے ہیں افغانستان کی اندر ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے پاکستان کی ایجنسیز کے پاکستان کے حکمرانوں کے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں اب تک جو اطلاع سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے جو صوبہ خیور پختونخواہ کے اندر جو پشاور کور کمانڈر ہیں جو پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں جنرل فیض حمید وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں پیش پیش ہیں جنرل فیض حمید کے پاس کے پاس کے پی کے صوبہ اور جو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے علاقے ہیں جہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے ان علاقوں کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے جنرل فیض کے ذمہ داری ہے جنرل فیض نے آج سے دو ہفتے قبل کابل کا دورہ کیا تھا اور طالبان کی سالسی میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ عبوری اور عارضی مذاکرات ہوئے تھے پھر ناظرین کرام آج سے تین چار دن پہلے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ اہم مذاکرات ہوئے ہیں دو مذاکراتی راؤنڈ ہونے کے بعد اب ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک تیسرا بڑا مذاکراتی راؤنڈ ہونے جا رہا ہے ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور رپورٹ سامنے آئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے ایک پچاس رکنی گرینڈ جرگا اور اس کے ممبران وہ افغانستان کے کابل کے وزٹ پر گئے ہیں جس کے اندر پاکستان کے قبائلی علاقوں سے اہم امائدین اور قبائلی علاقوں کی اہم شخصیات اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کے کچھ اہم لوگ اور اس کے علاوہ پاکستان کی مرکزی حکومت کے لوگ اور پاکستان کے انٹرنیجن سداروں کے لوگ بھی اس جرگے کا حصہ ہیں تو اب کابل کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان جسے ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے اس کے لوگوں کے ساتھ اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ ان مذاکرات کا حدف یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کی فوج کے درمیان سیز فائر ہو جنگ بندی ہو اور جو اب تک مختلف طرح کے نکات سامنے آئے ہیں مختلف طرح کا جو ایجنڈا سامنے آئے ہیں اس پہ ناظرین اکرام ایک تو جنگ بندی صرف احرست ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کی فوج پر چیک پوسٹوں پر حملہ نہیں کریں گے پھر ساتھ ساتھ پاکستان کی ریاست سے مطالبہ ہے ٹی ٹی پی کا کہ ان کے جنگجووں کو رہا کیا جائے اور ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی فوج شمالی علاقوں میں قبائلی علاقوں میں وہ ماضی کی حیثیت بحال کرے یعنی پاکستان کی فوج کو وہاں چیک پوسٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کا امن اور وہاں کے کلچر اور وہاں کی ثقافت کے مطابق وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی کے مرکزی کمانڈر ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے افغان طالبان پاکستان کے امن کے لیے سنجیدہ اور پوزیٹیف رول پلے کر رہے ہیں جیسا کہ ماضی میں پاکستان نے کیا تو یہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کہ ایک قابل تحسین عمل ہے ناظرین اکرام یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان کے اندر امن و امان کو خراب کرنے انتشار اور فساد کے لیے پاکستان کے دشمنوں کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو پاکستان کے اندر فسادات ہو اور پاکستان کے اندر کچھ ایسی شدت پسند تنظیمیں ہوں جس سے پاکستان کی فوج کو اندرون خانہ مصروف رکھا جا سکے اور پاکستان کو ترقی نہ کرنے دی جائے پچھلے بیس تیس سالوں سے ہم پاکستان کے اندر یہی سادشیں دیکھتے آئے ہیں لیکن اب اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست نے جو ملٹنٹ تھے جو عسکریت پسند تھے جو جنگ جو تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جہاں پر جو عسکریت پسند ہوتے ہیں اور عسکریت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ باتچیت اور مذاکرات کے ذریعے سے مسئلوں کو حل کیا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے تو ایسے میں اچھی بات ہے بڑی پیش رفت ہے آپ سعودی عرب کی مثال دیکھیں کہ سعودی عرب یمن کے اندر چھ سات سالوں سے جنگ شروع کیے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کو اس جنگ سے بڑا نقصان ہوئے ہیں لیکن اب سعودی عرب بھی مجبور ہوئے ہیں کہ حوسی باغیوں کے ساتھ وہ صلح کریں تو پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مدد کے لیے افغان طالبان کا افغان حکومت کا رول بڑا شاندار ہے اور اس سے دشمنوں کے خواب چکنا چور ہوں گے یاد رہے ناظرین کرام پاکستان کی جو مغربی سرحدیں تھی یہ ہمیشہ سے پر امن رہی ہیں یہاں پر پاکستان کو فوج لگانے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیونکہ یہاں کے لوگ وہ پاکستان کے محافظ تھے یہاں کے لوگ وہ پاکستان کا فوج کا ایک وہ اہم ترین بازو تھا کہ جسے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کا تشمن بنایا گیا لیکن اب اچھی بات ہے کہ پاکستان اپنی غلطیوں کو درست کرے اور ان لوگوں کا دل جیتے اور ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے ان لوگوں کو سکون ملے آپ جانتے ہیں پاکستان کو ماضی کے اندر ہمیشہ سے جو خطرہ تھا وہ مشرقی سرحدوں سے بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا بورڈر ہے تین ہزار کلومیٹر سے زائد اس پر رہا ہے لائن اف کنٹول پر رہا ہے ورکنگ باؤنڈریز پر رہا ہے اور پاکستان کو کبھی خطرہ جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے بالخصوص افغانستان کے ساتھ اس سے کبھی نہیں رہا ایران کے ساتھ ضرور رہا ہے لیکن افغانستان کے ساتھ کبھی نہیں رہا تو اچھی بات ہے کہ افغانستان میں امن آئے تو پاکستان کے اندر بھی امن آئے اور جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو حملہ کرنے کی اجازت دینی ہوگی یہ پاکستان کی فوج کے گلے کاٹیں گے وغیرہ وغیرہ ناظرین اکرام قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وصلح و خیر کہ صلح کرنا اور غلطیوں کو درگزر کرنا معاف کرنا یہ بہت بہتر ہوتا ہے اور فتنہ اشد من القتل والفتنہ دو اشد من القتل اور فتنہ شرنگیزی فساد انتشار یہ تو قتل سے لڑائی سے بھی زیادہ بورا ہے تو اس لیے دنیا کی اندر معاملات جنگوں سے نہیں معاملات ٹیبل پر مذاکرات سے حل ہوتے ہیں جنگوں کا جو خاتمہ ہیں وہ بھی مذاکرات کے ذریعے سے ہوتے ہیں ہمارے سامنے حقیقت ہے افغانستان کی جنگ کہ بیس سال جنگ ہوئی اور پھر بلاخر بیس سال کی یہ جنگ مذاکرات کی میز پر ختم ہوئی تو اس لیے اچھی بات ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے لیے مدد کر رہے ہیں افغانستان کی حکومت پاکستان کے لیے رول ادا کر رہی ہیں اور پاکستان بھی افغانستان کے لوگوں کے لیے رول ادا کر رہا ہے دونوں ملک اگر ایک ہو جائے تو خطہ پر امن ہو جائے گا دونوں ملکوں کی عوام اگر ایک ہو جائے تو پاکستان اور افغانستان کے دشمن کبھی بھی اس خطے کو بدمنی کا نشانہ نہیں بنا سکیں گے تو اس سے رول کو جتنا سراحہ جائے اتنا کم ہے اور پاکستان سے جو گرینڈ جرگہ کابل گیا ہے اس سے مصبت نتائج آنے کی توقع ہے اور اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس سے بڑے پوزیٹیو فوائد ملنے والے ہیں ایسے میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کی ایجنسیز کو اور پاکستان کے بالخصوص سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو جو اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور صبح خبر پختونخواہ کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑا دل کر کے مخالفین کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا اور کلیدم ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی پوزیٹیو فرول عبا کرنا چاہیے اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ ریاست اور پاکستان اور خطے کی عوام کے لیے معاہدہ کرے صلح کرے اور اگرچہ آپ جانتے ہیں گلشتہ روز ایک دھماکہ بھی ہوا تھا پاکستان کی فوج کے دو جوان شہید ہوئے تھے اور یہ دشمن جو ہیں یہ صلح نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اندر خانہ کوئی ایسی چالیں چلتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے تو بھارہ ناظرین اکرام اس حمل کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے بہرحال یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ زیادہ لوگ کے معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے آپ میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لاس بھی سبسکرائب کریں اور سرزمین افغانستان اور اس سے جڑی ہوئی جو متعلقہ خبریں ہیں ان کو جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا نیا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے افغانستان سے متعلق اور شمالی وزیرستان اور خطے سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اب تک کے لیے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ